اس آسمان کے نیچے اور اس زمین کے اوپر ایک انچ جگہ بھی ایسی نہیں ہے جہاں آتش و آہن برستے ہوں اور وہ کفار کی سرزمین ہوں جہاں بھی بارود برستا ہے جہاں بھی گلے چیرے جاتے ہیں جہاں بدن کاٹے جاتے ہیں جہاں آبروریزیاں ہوتی ہیں وہ ساری جگہ مسلمانوں کی ہیں اور یہ امت لخت لخت ہے یہ امت زخم زخم ہے یہ امت لہو لہو ہے اللہ اس امت کو پھر بانک بناتا کرے ایک وقت وہ بھی ہم نے دیکھا کہ ناہید نامی ایک لڑکی نے پکارا تھا دیبل کے ساحل پہ اس کی پکار پر محمد بن قاسم اللہ کا کہر بن کے آیا راجہ داہر کی جھوٹی حکومت کو تاخت و تاراج کرے کے رکھ دیا اور اپنی بہن کی آبرو بچائی اور آج کتنی بیٹیاں کسی محمد بن قاسم کو پھکار رہی ہیں اور کوئی ان کی فریاد سننے والا نہیں ہے دل امت کے ذکر کے ساتھ ہی ایک عجیب درد سے بھر جاتا ہے بے بس مجبور لوگ دعا کے ہاتھ اٹھاتے ہیں لیکن ہماری دعائیں بھی شاید قبول نہیں ہو رہی اور ہر تلو ہونے والا دن اس امت کے خون سے لتھڑا ہوا دن ہے عجدین نبی دا وانگ یتیمہ کھر کر تکے کھاوے کتھوں لباں عمر بہادر لڑا روندے نوں گل لاوے مدینت المنورہ میں ہم بیٹھے تھے وہاں دن رات یہی باتیں ہوتی تو وہ ایک شخص کہنے لگا کہ ہمارے خاندان کے بہت سارے لوگ ادھر ہیں تو عرضو ہے کہ کشمیر جلد آزاد ہو ہم اپنا وطن معلوف دیکھیں اور میرے والد بوڑے ہو گئے ہیں تو وہ اپنے بھائیوں کو اپنی بہنوں کو وہاں جا کے مل سکیں تو میں نے کہا کہ یہ عرضو تو ہماری بھی ہے کہ جلد کشمیر آزاد ہو اور ہم وہاں ڈل جیل کے کنارے کھڑے ہو کے پاکستان زندہ واد کنارہ لگائیں ہم حضرت بل پہ حاضر ہوں اور حضور علیہ السلام کے موہ مبارک کی زیارت کریں ہم حضرت شاہ حمدان کی چوکھٹ پہ حاضری پیش کریں وہ کشمیر جس کو اقبال نے کہا تھا کہ گر فردوس بری بر روئے زمین ہمیست تو ہمیست تو ہمیست اگر بہشت فردوس بری زمین پہ ہے تو یہی ہے یہی ہے یہی ہے تو ہم اس بستی کو دیکھیں جن کے بچڑے ہوئے عزیز وہاں ہیں اللہ ان کو بہت جل وہ وادیاں دکھائے وہ اپنے گھروں میں پہنچیں وہ اپنے اباوجداد کی قبریں جا کے دیکھیں وہ بوڑا شخص سید علی گیلانی اور وہ مجاہدین اور وہ سسکتی ہوئی مائیں جنہوں نے اپنے بیٹوں کو کشمیر کی آزادی کے لیے پیش کیا وہ بچے جو یتیم ہو گئے اور وہ بیوائیں جنہوں نے اپنے اجڑتے سوہاگ دیکھے کشمیر کے لیے اللہ ان کی آنکھوں کو ٹھڑا کرے اللہ ان کے دلوں کو قرار بخشے اور ان کے درد کا مداوہ تب ہی ہوگا کہ کشمیر آزاد ہو اور سبز حلالی پرچم کشمیر کی سرکاری امارتوں پہ لہرا رہا ہو اللہ وہ وقت بہت جل نصیب کرے